بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم this is رانہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا 57th لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم what is resources and types of resources کو ڈسکس کریں گے as you know ہم نے deadlock کے ٹاپک کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ہم resources کو کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک پروسس کو execute ہونے کے لیے resources required ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمیں بھی ایک destination سے دوسری destination پر جانے کے لیے ہمیں resources کی ضرورت ہوتی ہے resources ہمارے پاس بائیک ہو سکتی ہے کار ہو سکتی ہے بس ہو سکتی ہے similarly ہمارے پاس جو processes ہوتے ہیں ان کو execute ہونے کے لیے different resources کی ضرورت ہوتی ہے resources کون کون سے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ram ہو سکتی ہے cpu ہو سکتے ہیں ہمارے پاس printer ہو سکتے ہیں many hardwares ہو سکتے ہیں computer کے جو کہ resources کہلاتے ہیں اب ہم یہی چیزوں کو یہاں پر discuss کرنے والے ہیں i hope آپ کو 30% تو idea ہو چکا ہوگا کہ ہم resources میں کیا دیکھیں گے but اس کی types بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس basically کون کون سی type کے resources ہوتے ہیں so آج کے lecture کو start کرتے ہیں i hope آپ نے میرے چینل کو subscribe کر رکھا ہوگا اگر نہیں کیا تو make sure to subscribe my channel کیونکہ آپ کی request پر میں اس chapter کو complete کر رہا ہوں اگر کوئی اور topic ہے اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی lecture میں record کروں تو آپ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں لیکن اس channel کو subscribe ضرور کریں so آج کے lecture کو start کرتے ہیں what is the resources جیسے کہ لکھا ہوا ہے a resource and object that is used by a process دیکھیں کہتا ہے resource ایک object ہوتا ہے جو کہ کسی بھی process جو کہ کوئی بھی process use کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی process سے use کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں resource کہتے ہیں it can be a piece of hardware کہتا ہے یہ کوئی بھی hardware ہو سکتا ہے tape drive disk drive printer وغیرہ وغیرہ اور other form میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس file بھی ایک resource ہو سکتا ہے record بھی shareable variable بھی ہمارے پاس resource ہو سکتا ہے مطلب کہ جو process ہمارا use کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی execution کو complete کرنے کے لئے وہ کیا بن جاتا ہے وہ resource بن جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب ذریعہ بنتا ہے اس process کو complete کرنے کے لئے سو یہی چیز یہاں پہ لکھ ہوئی ہے i hope آپ کو resource کا idea کیلئے جب ہوا ہوگا کہ جتنے بھی computer میں hardware ہمارے پاس ہیں یہ resources ہی ہیں اب cpu, memory, tape drive, disk drive, printer اور باقی جو بھی ہیں یہ ہمارے پاس resources ہوتے ہیں کہہ رہا a computer typically has many different resources ہمارے پاس کہہ رہا computer میں different resources ہوتے ہیں in some cases there may be many instances of a resource of a given type کہہ رہا ایک type کے different resources ہو سکتے ہیں مطلب اس کے instance multiple ہو سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیسے instance multiple ہو سکتے ہیں ایک resource کے جیسے کہ ہمارے پاس ایک single processor CPU ہوتا ہے یا single processor ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ایک processor ہوتا ہے جو کہ ایک process کو ایک time پہ execute کرتا ہے جیسے single processor آپ system کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس multi processor ہمارے پاس جو system ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس multiple کیا لگے ہوتے ہیں CPUs لگے ہوتے ہیں basically وہ ایک ہی process کو logically divide کیا ہوتا ہے تو اس کے multiple instance بنائے جاتے ہیں مطلب جیسے core i5 ہے نا تو اس کے 5 instance ہوں گے مطلب CPU ایک ہی ہوگا لیکن اس کو logically divide کیا ہوا ہوگا سو وہ multi ہمارے پاس کیا ہوگا multi instance یا many instance ہمارے پاس CPU ہوگا سو single processor ہمارے پاس one instance resource ہے اور جو multi core CPU ہے یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس multi processor system ہے وہ many instance resource ہے مطلب اس کے instance جو ہیں وہ زیادہ ہیں جیسے core i5 ہے تو وہ 5 jobs کو at a time کیا کر سکتا ہے execute کر سکتا ہے لیکن اگر single processor ہمارے پاس system ہے تو وہ ایک process کو ایک time پہ execute کرے گا so this is example of many instance اور single instance ہمارے پاس resource کی example ہے ٹھیک ہے a process needing one of these resource can use any one of them گرا ہو سکتا ہے ایک process کو ایک instance کی ضرورت ہو جو باقی instance ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی اور process use کر رہا ہم نے instance ایک resource کے instance زیادہ بنانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ processes کو at the same time execute کر سکے یا ان کو entertain کر سکے in other case there may be only one instance of our resource جیسا کہ میں نے کہا کہ other case میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک resource کا ایک ہی instance ہو ٹھیک ہے تو it depends جیسے کہ single processor ہمارے پاس system ہوتا ہے اس میں ایک ہی instance ہوتا ہے جو multi processor system ہوتا ہے اس میں many instance ہوتا ہے ہم CPU کی جسٹ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح باقی جو ہے باقی resources کے case میں ایسا ہو سکتا ہے اب type of resources کی بات کریں تو ہمارے پاس basically two type کے resources ہوتے ہیں ایک preemptible resources ہوتے ہیں اور ایک non preemptible resources ہوتے ہیں اب preemptible resources کیا ہوں گے آپ کو یہ words یا familiar ہے preemptive ہم نے پڑھا تھا اور non preemptive پڑھا تھا وہ scheduling technique میں پڑھا تھا باقی یہاں پہ ہم preemptible resources کی بات کرتے ہیں preemptible resources ایسے resources ہوتے ہیں اگر کوئی process اسے resource کو use کر رہے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑھ گئی کسی اور process کو اس سے چھین کے resource کسی اور process کو resource دے دیں تو ہم اس کو دے سکیں مطباً preempt کر سکیں ایک process سے دوسرے process کو resource ہم چھین کے دے سکیں تو وہ preemptible resources ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور non preemptible ultimately اگر ایک process نے ایک resource کو occupy کر لیا تو وہ تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اپنی execution complete نہیں کر لیتا تو وہ non preemptible ہوتے ہیں مطلب اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ jump نہیں کروا سکتے ایک process سے چھین کے بیچ میں execution اس کی روک کے ہم دوسرے process کو نہیں دے سکتے تو وہ non preemptible resources ہوتے ہیں سو کہہ رہا ہے آپ preemptible resources is one that can be allocated to a given process for a period of time کہتا ہے اگر ایک resource کو ہم نے ایک process کو provide کیا ہے for a given period of time مطلب ایک specific time کے لیے then it can be allocated to another process کہتا ہے اس سے چھین کے ہم کسی اور process کو دے سکتے ہیں then it can be re-allocated to the first process without any negative effect اور پھر اب جب ہمیں ضرورت پڑے جب دوسرے process execution complete کر لیں پھر ہم دوبارہ پہلے process کو دے دیں effect کیے بغیر مطلب وہ وہی سے اپنی execution کو start کرے گا تو یہ ایسے ہمارے پاس جو ہمارے پاس resources ہوتے ہیں اسے preemptible resources کہتے ہیں for example جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے memory ہے buffer ہے cpu ہے اور array processor وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے preemptible resources ہیں جیسے کہ cpu ہے ایک process کو execute کر رہا ہے اگر دوسرے process کو ہم دے دیں cpu کو تو پہلے process کی جتنی بھی states ہوتی ہیں اس کو save کر لیا جاتا ہے تاکہ جب دوبارہ اس کے پاس cpu آئے گا تو وہ وہی سے اپنی execution start کرے گا کیونکہ وہ ضائع نہیں ہوگا پہلے کا execute کیا ہوا تو یہ preemptible resources ہوتے ہیں اگر non-preemptible resources کی بات کریں non-preemptible resources cannot be taken from one process مطلب ایک process سے وہ چھینا نہیں جا سکتا ہے and given to another process x without side effect کیا تھا دوسرے process کو side effect کیے بغیر ہم نہیں دے سکتے اگر ہم ایک process سے چھین کے دوسرے کو دیں گے بھی تو پہلے process effect ہوگا اور جتنا بھی execution ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ problem تھا one example is a printer جیسے کہ printer ہے ایک print کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک page print کر رہا ہے تو وہ اپنا جو page کو print کر رہا ہے اسے print کر کے ہی چھوڑے گا ٹھیک ہے اگر ہم درمیان میں button press کر کے ultimately forces اس کو بند کر کے دوسری ایک job کو بھیجیں گے تو پہلا جو page ہے وہ print نہیں ہوگا وہ درمیان میں اٹک جائے گا اس کو ہم میں کھینچ کے نکاح مطلب پہلے process کو effect ہم کریں گے اب printer cannot be taken away from one process and given to another process in the middle of the print job جیسا کہ آپ کو پتا ہے print job اگر in execution ہے تو ہم اس سے چھین نہیں سکتے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں forcefully stop کرنا پڑتا ہے یا پھر وہ effect ہم کر کے پھر ہی اسے ہم resource کو لے سکتے ہیں printer کو لے سکتا ہے deadlock occur بھی کہتا ہے ایسی situation میں ہوتا ہے non-preemptive resources کے case میں کہتا ہے deadlock usually involved non-preemptive resources مطلب جب deadlock occur ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو non-preemptive resources ہوتا ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے usually sequence of the event that occur as a sequence is used as followed مطلب کہ جو ہمارے پاس usually process کرتا ہے process سب سے پہلے کیا کرتا ہے ایک resource کو occupy کرنے کے لئے یہ سارا session کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک process request کرتا ہے resource کی پھر اس کے بعد use کرتا ہے اسے resource کو اور پھر اس کے بعد release کر دیتا ہے ایک resource کو basically یہ pipeline ہوتی ہے جیسے کہ میں کیا ہوں ایک process ہوں مجھے کسی سے bike چاہیے تو سب سے پہلے میں اس کو request کروں گا کہ یار میں آپ کی bike لے کے جا سکتا ہوں پھر اس کو اگر مجھے permission مل جاتی ہے اگر وہ available ہے bike تو وہ مجھے دے دے گا اگر نہیں تو مجھے post pond کر دے گا یا میں wait کروں گا ٹھیک ہے اب جب مجھے اگر bike مل جاتی ہے in case تو میں اس bike کو کیا کروں گا use کروں گا use کرنے کے بعد اسے release کر دوں گا مطلب لا کے واپس کھڑا کر دوں گا تاکہ کوئی اور process ہے کوئی اور user اس کو use کر لے similarly in case of computer سب سے پہلے request resource کی بات کرتے ہیں one or two things can happen when a resource is requested the request can be granted immediately if it is available کرے ہیں اگر ہمارے پاس request کی جاتے ہیں کسی resource کے لیے اگر وہ available ہے تو اس کو grant کر دیا جاتا ہے اگر وہ available نہیں ہے تو post pond یا block کر دیا جاتا ہے for later time کے بعد میں آپ try کرنا request کرنا ابھی available نہیں ہے اچھا use the resource اگر وہ allocate ہو جاتی ہے grant مطلب acquire کر لیتا ہے resource کو تو وہ process اس کو کیا کرتا ہے use کرتا ہے use the resource اس کے بعد کیا کرتا ہے release کر دیا process release the resource when the process no longer need it مطلب جب اس بائک کی ضرورت نہیں رہے گی یا process کی ضرورت نہیں رہے گی تو usually it is released as soon as possible پھر کیا کر دیا جائے گا اس resource کو release کر دیا جائے گا مطلب اسے لا کے بیک کھڑا گیا this was the all about today lecture جس میں ہم نے دیکھا کہ what is the resource and ہم نے types of resource دیکھا جس میں preemptive اور non preemptive دیکھا اور ہم نے ایک pipeline دیکھے گا کیا طرح process request use and release کرتا ہے resource کو تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم next topic کی طرف move کریں گے جس میں ہم ہو سکتا ہے deadlock conditions کو discuss کریں جو کہ most important ہے so kindly make sure to subscribe my channel i hope جس topic میں لے کے آیا ہوں یہ سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہوا ہوں گا thank you so much اللہ حافظ ملتے ہیں next lecture ملتے ہیں